میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ اگر یہ حکم شرعی ہے تو شریعت تو نہیں بدل رہی نا کسی کے لیے سوال ان کا بدل جاتا ہے نہیں نہیں ابھی نیت پہ نام شک کریں سوال بدل جاتا ہے نیت پہ شک نہ کریں نا میرے پاس جو آجز رہنے دیں کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک فتوے والے کے پاس جاؤں ایک ہی سوال لے کر اور دوسرے والے کے پاس جاؤں وہی سوال لے کر تو فتوہ بدل جائے حکم شرعی بدل جائے کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اگر جواب بدلے گا تو ہمارے ہاں چار فقہ ہیں اچھا اب یہ شریعت کا آپ ایک فقہ شریعت ہنفی شافی مالکی ہمبلی یہ آج سے نہیں ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے یہ چودہ صدیوں سے چل رہی ہیں چاروں فقہ یہ چاروں فقہ چودہ صدیوں سے چل رہے ہیں جب سے اسلام ہے اسلام کی قرون اولہ سے اور اگر آپ دیکھ لیں قرون اولہ سے مراد ہوتی ہے میں ایک چھوٹی سے مثال حدیث کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے بعد گوشت کھایا آپ نے تو فرمایا کہ پانی لیو میں نے کلی کرنی ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو وضو کیا تھا پھر کیوں آپ نے وضو کرنا ہے کلی نہیں وضو کرنا ہے میں نے انہوں نے کہا کہ ابھی وضو کیا ہے پھر دوبارہ انہوں نے کہا میں نے گوشت کھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جس چیز کو آگ نے مس کیا جب آپ اسے استعمال کریں تو اسے وضو کریں تو انہوں نے پھر آگ نے تو گوشت کے علاوہ سالن کو بھی مس کرے گی سبزی کو بھی مس کرے گی پانی کو بھی مس کرے گی اس میں بھی وہ کرتے لیکن حضرت عبداللہ چائے پی کے بھی وضو کریں گے پھر بھی کریں لیکن میں اب آتا ہوں نا اس طرف حضرت عبداللہ میں اسی کی وضاحت کر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ چچا اگر میں آپ کو گرم پانی لاکے دوں آپ کا وضو ہو جائے گا مطلب ہے کہ وضو نہ ہو اور گرم پانی سے وضو کیا جائے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا تو وہ چپ ہو گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں حضیث پاک سراتا ہوں تم حجتیں یعنی دلیل لاتے ہو تو پھر تم بتاؤ اس حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ اس حضرت عبداللہ ابن زبیر کہ اگر آپ کوئی کھانا کھالیں اونٹ کا گوشت کھالیں جس سے وہ دندانوں میں فس جائے تو اس وضو کا معنی وضو لغوی ہے کہ آپ کلی کر لیں تو یہ نہیں کہ مطلب وضو استلاحی اس سے مراد ہے اب حضرت ابو حریرہ نے اس سے ایک مسئلہ کا استمباد کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس سے دوسری مسئلہ کا استمباد کیا جب دونوں نے اپنے دلائل ایک دوسرے کے سامنے رکھی تو حضرت ابو حریرہ نے دلائل رکھی یا سنت رکھی حدیث سے استمباد کیا وضو کا ایک لفظ ہے استمباد سے مراد ہوتی ہے اس سے determine کرنا اس میں سے نقاضی پر یہ وہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے حضرت ابو حریرہ اس کا معنی سمجھے کہ ابھی پورا وضو کرنا جس طرح شریف وضو ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اس سے شریف وضو نہیں اس سے لغوی معنی ہے جب explanation دونوں طرح حدیث کے آگئی حضرت عبداللہ نے as it is لیا اس کو انہوں نے پھر واپس لے لیا اپنی بات کو انہوں نے as it is لیا حضرت عبداللہ نے استمباد کیا اس سے determination لی اور اس سے اپنا conclusion اس لیے کہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں نا جو ناکے سے وضو اشیاء ہیں شریعت میں قرآن میں حدیث میں اس میں یہ نہیں ہے اس کو explain کیجئے ہم کہتے ہیں فتوہ جو ہے وہ حکم شرعی ہے لیکن حکم شرعی ہے تو پھر برابر ہونا چاہیے پھر چار استادوں میں یا چار اماموں میں یا چار مسالک میں کیوں تقسیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا فتوہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ افتاح کے ہم معنی وہ مصدر ہے اس کے مطلب ہوتا ہے جیسے بھی بیان کر رہے ہیں میں نے رفقہ حضر پیر صاحب اور حضر مفتی صاحب وہ بہت سار علماء نے اس کے معنی بیان کی ہے اس کی تعریف کی ہے اور جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے بیان و حکم المسئلہ جو سوال کیا جارہا دین کی کسی بات کسی شریح حکم کو پوچھنے کے لیے تو اس کے جو شریح حکم ہے وہ جب مفتی بیان کرتا ہے عالم دین بیان کرتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ اس نے فتوہ پوچھا انہوں نے فتوہ دے گیا مسئلہ پوچھا یہ جو شریعت کے تحت اس نے بیان کرنا ہے یہ قرآن اور سنت کے روشنی میں ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی بلکہ جب مفتی کی تعریف ہے وہ بڑی خوبصورت آپ نے بات میں یہ یاد کروا دی مفتی کی جو فتوہ دینے والا مفتی اس میں فائل اس کا اس کی تعریف یہ کی گئی ہے اللہ کا جو احکام ہے حلال و حرام کے معاملات کے معاملے میں اس میں جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق تک وہ چیز پہنچا رہا ہے اس کو مفتی کہتے ہیں یعنی یہ اللہ کی تعلیمات جو قرآن پاک کی شکل میں ہیں اور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بارکہ کی شکل میں آپ کی سنت کی شکل میں اس کی دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہوتا تو ہر عالم جو ہے وہ مفتی ہوگا ہاں اب نہیں اس کے لئے شرائط ہے ہر عالم مفتی نہیں ہوتا اس کے لئے اس میں مراتب ہیں جو بہت صحیح جس کو ہم ہمارے زبان میں کہلے سکہ بند قسم کے مستند قسم کے عالم ہوتے ہیں جن کے پاس علوم تفسیر تفسیر کے جتنے علوم ہیں ناصر منسوخ ہے اسباب النزول ہے اور حقیقت اور مجاز کے معنی کے اندر فرق جیسے بھی بیان کر رہے تھے اسطلاحی اور لغوی معنی کے اندر فرق یہ ساری چیزوں کا جو ہمارے قرآن کے علوم سے متعلقہ ہو چیزوں کے ذہن میں ہو احکام کی جو آیات ہیں ان کو اگر عزبانی نہیں یاد رکھ سکتا لیکن اس کو معلوم ہو کہ فلان صورت میں فلان آیت فلان تو یہ علوم میں قرآن ہے حدیث پاک اس کی آسانید اور جو صحیح حدیث ہے حسن حدیث ہے ضعیف حدیث ان کی پہچان اس کے پاس ہو اور اس کے بعد اس کے پاس عربی گرہمر کا صحیح علم ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ صحیح طور پر عبارات کو پڑھ سکتا اور استفادہ کر سکتا دنیاوی علوم بنے جائے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر استمباد کا ملکہ بھی ہو استمباد کا ملکہ اب آجیں کیا آپ نے پوچھا اس کا مطلب ہے اس کے اندر ڈیڈکٹیو وزڈم ہو وہ ایک علم کو ڈیڈیوز کر سکتا اس کو کھول سکتا ہو اس کو کھول سکتا ہو جو نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا کے اندر وہ پرانی چیزوں کے ساتھ ان کا انتباہ کر سکتا ہو جس کو ہم کیاس کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو جوٹ سکتا ہو ملا سکتا ہو جیسے ابھی ہیرون ہے ایک نشہ ہمارے اس دور میں ابھی اور کئی چیزیں آگئیں نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بارک میں دے یہ چیزیں نہیں تھی اب اس دور میں نشہ تھا نشہ تھا اب موجودہ جو آئیس ہے تو ان چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ ملانے کی صلاحیت رختہ ہو ان دونوں کے درمیان اس کے اندر جو حرومت کی وجہ ہے علت ہے جو سبب ہے جو شہری حکم ہے اس کو ڈھونڈ سکتا ہو اور اس کو یہاں تلاش کر کہ ان کو آپ اسے ملا سکتا ہے یعسین بھائی آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا لیکن ایک آپ میرے سواب کیا میں اب بعد میں جواب دوں گا تاکہ آپ ادھر جا سکیں جو جدید علوم ہیں ان کے ساتھ وہ منشاء اللہ دوبارہ حضور اکتہ حکم شریعت ہے فتوہ جو ہے حکم شریعت دینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی دو رائے ہی نہیں ہو سکتی لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات بڑے نیچے کے درجے کی آگئی کہ اب ہم اس میں اپنے اماموں کو دیکھیں گے اپنی مسالک کو دیکھیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ کریں گے چاہے وہ طلاق کا ہو چاہے وہ نقاہ کا ہو چاہے ایک مسلک کا دوسرے مسلک کے ساتھ شادی کا ہو ان چیزوں کا پھر اطلاق نہ قرآن سے نہ حدیث سے ان کا اطلاق تو پھر مسالک سے ہوا نا پھر فتوہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسالک کے مطابق دیا جاتا ہے شریعت کے مطابق کیوں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو ہمیں یہ حدیث پاک جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے من یرد اللہ بہی خیرن یفقیہ فی الدین اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوج عطا فرما دیتا ہے تو ذریعی سی بات ہے جو فتوہ دینے والے لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ بڑے خاص لوگ ہیں بڑے خاصل خاص لوگ ہیں اور ان کی جو مناسب ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہیں ہم وہ دوسروں سے ہٹ کریں میں کہتا ہوں کیونکہ آپ ڈاکٹر سرار احمد سے فتوہ نہیں لے سکتے مولانا مدودی سے فتوہ نہیں لے سکتے لیکن جو چینج لے کر آئے ہیں ایکڈیمیکل یا انٹیلیکچول وہ یہ دونوں حضرات لے کر آئے ہیں آپ اس بات کو یوں کہیے کہ یہ ایک پروسس میں سے گزرا ہوا شخص ہے جس کو کہ ہم مفتی مانتے ہیں ایسا ہی ہے نا مولانا مدودی صاحب کے فتوے موجود ہیں رسائل و مسائل کے نام سے ان کی پوری کتاب موجود ہے سر اس کے اندر پتے کیا ہے لیکن مفتی نہیں ہے نا نہیں وہ تو اس میں ہمیں اس بات کا اس پروسس میں سے نہیں گزرے وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم فتوے نہیں دیتے ہیں سر ڈاکٹر سرار صاحب بھی یہی کہتے تھے میں عالم نہیں ہوں داکٹر سرار تو کہتے تھے کہ میں عالم نہیں ہوں وہ عجزی تھی ان کی فتوہ دینے کا جو جس طرح مفتی کی اسطلح ہے جس طرح عالم کی بھی ایک اسطلح ہے اس کے لئے کچھ علوم اور کچھ شرائط ضروری ہوتی ہیں ٹھیک فتوہ دینے جو ہے نا جس طرح کے تعریفیں کی گئی ہیں بلکل بجاہ ہیں فتوہ دینے کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی شریع معاملے میں آپ سے رہنمائی لیتا ہے تو شریع معاملے میں رہنمائی لینا جو ہے یہ فتوہ دینے کہتا ہے مجھے کوئی سے یہ نہیں سمجھا پا رہا ابھی تک کہ شریع معاملے کو تمہیں تسلیم کر رہا ہوں لیکن میں شریعت کو قرآن اور حدیث سنت تک محدود رکھا